بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے آپ تمام احباب خیر و حفیت سے ہوں گے آج مسند امام آزم کا سبق نمبر 153 ہے اور اس سبق کے اندر ہم بیس علم کا لغوی استلاحی معنی ودو سلاح کی تفسیر اور درختوں پر پھل کی بے کی صورتیں کیا ہیں ان سب کی تفصیل پڑھیں گے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل پکنے سے پہلے خریدنے سے منع فرمایا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی بے سلم سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ اس کا پکنہ ظاہر ہو جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ستارہ تلو ہو جائے تو پھلوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں یعنی کہ سرئیہ ستارہ عزیز طلبہ ان روایات کے اندر جو ہے وہ پھلوں کی بے کا بیان ہے پہلی حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل پکنے سے پہلے خریدنے سے منع فرمایا اور دوسری روایت میں بے سلم کا ذکر ہے تو بے سلم کی لغوی اور اسطلاحی تعریف پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ پھلوں کی جو بے ہے اس کی کیا کیا صورتیں ہیں پکنے سے پہلے پکنے کے بعد یا پھر یہ کہ ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے کے بعد کیا تفصیل ہے وہ آگے دیکھیں گے تو بے سلم کی لغوی تعریف ہے مقدم کرنا سپرد کرنا اسطلاحی اس کی تعریف یہ ہے کہ اس عقد کا نام ہے جو بائے کے لیے سمن میں جلدی اور مشتری کے لیے مبی میں کچھ مدت کے بعد ملک کو ثابت کرے بالفاظ دیگر یا جو ہے وہ آسان الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سمن کی ادائیگی نقد ہو اور مبی کی ادائیگی یا وصولی جو ہے وہ کچھ وقت کے بعد ہو اس کو بے سلم کہا جاتا ہے پہلی جو روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھل پکنے سے پہلے جو ہے وہ اس کی بے نہ کی جائے اور اسی طرح خجوروں کی بے جو ہے وہ پکنے سے پہلے بے سلم کرنے سے منع فرمایا بدو سلاح کی جو ہے وہ تعبیر اختیار فرمائی تو بدو سلاح کے بارے میں حدیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجوروں کی بے جو ہے وہ اس سے منع فرمایا حتی یزہوہ کے الفاظ بھی ہیں حتی یبیزہ کے الفاظ بھی ہیں حتی یبدو سلاحوہ کے الفاظ بھی ہیں مختلف الفاظ آئے ہیں تو اسی وجہ سے فقہہ میں امام شافی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں جو ہے وہ اپنا اپنا موقف ہے ان کا کہ بدو سلاح سے کیا مراد ہے بدو سلاح کی تفسیر کیا ہے تو امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدو سلاح کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بے سے پہلے پھل کا پکنا ضروری ہے اگر بے سے پہلے پھل پکا ہوا نہیں ہوگا تو ان کے نزدیک اس پھل کی بے جو ہے وہ درست نہیں ہوگی جائز نہیں ہوگی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث میں موجود ان الفاظ سے یہ نتیجہ آخذ کرتے ہیں کہ اس پھل کا آفات اور بیماریوں سے محفوظ ہونا کافی ہے پورا پکنا اور اس کے اندر مٹھاس کانا ضروری نہیں ہے بہرحال یہ دونوں جو اقوال ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے دونوں قریب قریب ہی ہیں کیونکہ پھل بیماری اور آفت سے اس وقت محفوظ ہوتا ہے جب اس میں پکنے کے آثار شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا یہ دونوں جو اقوال ہیں ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اب درخت پر پھل کی جو بیہ ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں اگر پھل ابھی درخت پر ظاہر ہی نہیں ہوا تو اس صورت میں اس کی بیہ کا کیا حکم ہے پھل ظاہر ہو گیا لیکن پکا نہیں تو اس کی بیہ کا کیا حکم ہے اگر پھل ظاہر ہو گیا اور پک بھی گیا تو اس صورت میں اس کی کتنی صورتیں بنتی ہیں اور اس کا کیا حکم ہے تو پھل اگر ابھی درخت پر ظاہر ہی نہیں ہوا تو اس کی بیہ بالاتفاق حرام ہے جیسا کہ آج کل پھل آنے سے پہلے ہی وہ باغات کو ٹھیکے پر دے دیا جاتا ہے بائے مشتری سے کہہ دیتا ہے کہ اس باغ میں سال جو پھل آئے گا وہ میں آپ کو فروخت کرتا ہوں یہ صورت بالکل ناجائز ہے اور بالاتفاق حرام ہے یہ کیسی چیز کی بیہ ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے اس لیے اس کے جائز ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس میں بھی ایک بتر صورت یہ ہے کہ کئی سال تک باغ کو ٹھیکے پر دے دیا جاتا ہے کہ آنے والے تین سال چار سال جو ہے ان کی میں جو ہے وہ آپ سے بیہ کرتا ہوں وہ جو ہے وہ بائے مشتری کو ٹھیکے پر دے دیا جاتا ہے اور مشتری سے آنے والے سالوں میں جو پھل ہوگا اس کی قیمت وصول کر لیتا ہے یہ صورت بالاتفاق ناجائز ہے اور یہ بتر صورت ہے اور یہ نس سری کے خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیس سنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سالوں تک کی بیہ کرنے سے منع فرمایا تو لہٰذا یہ جو صورت ہے یہ کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے لہٰذا یہ پہلی صورت ہوئی کہ پھل ابھی درخت کے اوپر ظاہر ہی نہیں ہوا تو اس صورت میں بالاتفاق ابھی حرام ہوگی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر حل ظاہر ہو گیا ہے لیکن ابھی پکا نہیں ہے تو پھر اس کی بیہ کی تین صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ بیہ بشرت القطع ہو دوسری صورت یہ ہے کہ بیہ بشرت ترک ہو اور تیسری صورت یہ ہے کہ بیہ مطلقان شرط ہو بیہ بشرت القطع کی صورت یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ پھل درخت پر ظاہر ہو چکا ہے لیکن پکا نہیں ہے تو ایسے پھل کی جو ہے وہ پہلی صورت ہے بیہ بشرت القطع یعنی پھل کی بے ہو جانے کے بعد بائے مشتری سے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ پھل ابھی توڑ کر لے جاؤ اور پھل فی الحال توڑ کر لے جانا بے کے اندر مشروع تو ہو تو بے کی یہ صورت جو ہے وہ بالاتفاق جائز ہے کسی کے ہاں اس میں اختلاف نہیں ہے دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ پھل ابھی ظاہر ہو گیا اور پکا نہیں ہے وہ بے بشرت ترک ہے اس کی صورت یہ ہے کہ بائے اور مشتری بے تو ابھی کر لیں لیکن عقد بے میں یہ شرط لگا دیں کہ یہ پھل جو ہے وہ درخت پر چھوڑ دیا جائے گا پکنے کے بعد مشتری یہ پھل کاٹ کر لے جائے گا تو لہٰذا یہ بے بشرت ترک ہے یہ صورت بالاتفاق ناجائز ہے تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر پھل درخت پر ظاہر ہو گیا لیکن پکا نہیں ہے اس میں بے مطلقان شرط ہو رہی ہے یعنی کہ بے تو ابھی مکمل کر لیں اور ترک یا قطع کی کوئی شرط اس میں نہ لگائیں ایسی بے کو مطلقان شرط کہا جاتا ہے مطلقان شرط القطع و ترک اس میں فقہ کا اختلاف ہے آئمہ سلاسہ کے ہاں یہ ناجائز ہے اور امام صاحب کے ہاں یہ جائز ہے یہ تو اس صورت میں تھی تفصیل کہ پھل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا لیکن پکا نہیں ہے لیکن اگر پھل ظاہر ہو کر پک گیا تو اس کی بھی پھر یہی تین صورتیں بنیں گی بے بشرت القطع بے بشرت ترک بے مطلقان شرط بے بشرت القطع جو ہے وہ اس صورت میں بھی جب پھل پک کیا ہو اس صورت میں بھی بالاتفاق جائز ہے بے بشرت ترک جو ہے یہ اس میں اختلاف ہے امام صاحب کے ہاں اس کو جائز کہا جاتا ہے احناف کے ہاں یہ صورت ناجائز ہے اور تیسری صورت اس کی بھی مطلقان شرط بنیں گی کہ یعنی وہی بات ترک یا قطع کی کوئی شرط عقد میں نہ لگائی جائے تو اس کو مطلقان شرط القطع و ترک کہا جاتا ہے یہ صورت بھی بالاتفاق جائز ہے امام صلاحسہ جو ہے وہ حدیث باپ سے اس سے دلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوء صلاح سے پہلے جو ہے وہ بیع کرنے سے منع فرمایا ہے تو لہٰذا ان کے نزدیک جب بدوء صلاح نہیں ہوگا اس صورت میں وہ بے جائز نہیں ہوگی بشرت ترک میں چونکہ بدوء صلاح کے بعد کی شرط لگائی گئی ہے ترک کی شرط لگائی گئی ہے اس لیے جو ہے وہ امام صلاحسہ کی ہاں جائز ہے احناف کی ہاں ناجائز ہے اور احناف کی دلیل اس پر یہ حدیث ہے کہ جو شخص خجور کی جو ہے وہ تعبیر کے بعد بیع کرے تو اس کا پھل جو ہے وہ بائکہ ہوگا مگر یہ کہ مشتری اپنے لیے شرط لگا لے اب اس حدیث میں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتری کے شرط لگا دینے کی صورت میں پھل کو بے میں شامل فرمایا حالانکہ جس وقت خجوروں کی تعبیر ہوتی ہے اس وقت جو ہے وہ پھل کے اندر بودوئے صلاح نہیں ہوتا یعنی اس کا جو ہے وہ پکنا ظاہر نہیں ہوتا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کو جائز قرار دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ درخت پر چھوڑنے کی شرط نہ لگائی جائے تو پھل جو ہے اس کی بے بودوئے صلاح سے پہلے جائز ہوگی اگر چھوڑنے کی شرط لگائی جائے تو اس صورت میں احناف کے ہاں ناجائز ہوگا جیسا کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے بشرت ترک کے اندر احناف فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے اگر درخت پر چھوڑنے کی شرط نہ ہو تو پھر اس حدیث کی روشنی میں احناف جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بودوئے صلاح سے پہلے پھل کی بے کرنا جائز ہے لہذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بے سلم کی لغوی اسطلاحی تعریف بدوئے صلاح کی تفسیر اور درختوں پر پھل کی بے کی صورتیں کیا ہیں ان میں سے کونسی جائز ہیں کونسی ناجائز ہیں اور کس میں فقہ کا اختلاف ہے اور کس میں اتفاق ہے ان سب کے بارے میں تفصیل پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک اگر پھل درخت پر ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا ہو تو اس کی بے کا کیا حکم ہے نمبر دو پھل اگر پک گیا ہو تو اس کی بے متلکانے شرط جائز ہے یا ناجائز ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ